آج کی اس پریس کانفرنس کا ون پوائٹ ایجنڈا ہے اور فسیکلی ارکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کرنا ہوں کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی پل محمد واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بیندل اقوامی قوانین کی خلاف برزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جاریت کی جس میں نہ صرف انہیں مو کی کھانی پڑی بلکہ انہیں پوری دنیا میں حظیمت اٹھائی افواج پاکستان کے چوکنہ اور بروقت رسپونس میں دشمن کے ادائن کو ناکام بنا دی دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے تھے اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے این مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سبل اور ملٹری قیادت یک جاتی ہے پاکستان نے اعلانیا ہندوستان کو دن کی روشنے میں جواب دیئے ہم نے نہ صرف بدپود جواب دیا بلکہ دشمن کے دو جنگی جہاز بھی مار کر آئے ونگ کمانڈر ابی ننڈن کو کرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کاروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلیکاپٹر اور جوانوں کو مار کر آئے اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکلی قوت کی قلعی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح فوائد سوکھو پاکستان کی فتح کو نہ صرف ہندوستان میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل تیاروں کی ادم دستیابی پر ڈال دی اکمود پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بارتی جنگی قیدی ونک ورڈر ابی نندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ تھے اس ذمہ دارہ نہ فیصلے کچھ جو کہ جنیوہ کنمنشن کے دہت تھا پوری دنیا نصرہ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلیٹی اور ریزولف کا مزارہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مددن نظر پکتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرنگ سے کیا گیا پاکستان کی قیادت اور افوالی پاکستان ہر طرح کی صورتحال سینمنٹے کے لیے پوری طرح تیار دی we gave them a bloody nose and it is still hurting ہندوستانی جنگی کے عادت وینک مرڈر ابی نندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے مجور رسپونس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسنات اور گمراکن ہے یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنادہ بنانے کے متراتب اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے ایسی منفی بیانے کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں جس اور انچی لوگ کا دشمن انفومیشن دومین میں پر پور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں یہی بیانیاں ہندوستان کی شکست اور حظیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائیبریڈ وار مسلک کر چکی ہیں ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے پڑھنا ہو واجب پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھیں گے اور اندرمنی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جاریت کا انشاءاللہ مو توڑ جواب دیا دائے گا افواج اے پاکستان جندہ بات پاکستان پاہندہ بات تین کیو بری مچ آپ نے یہ حوالت دیا کسی بھائیہ پیانا ایترے آئیہ جوان کے پاس دیا جاتا ہے کہ مسلحہ افواج کی قیادت اور جوانوں کے محبین اس میں تفاق پیدا ہو سکتا ہے ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے محبین ہے میرے بات مانے پیدا کرنے کیے سواللہ پیدا ہوں اور ریکن فائل میں کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ڈالا جا سکتا یہ ایک آئی ہے اور ایک آئی دائے گی انشاءاللہ Thank you very much